اس کہانی میں ہم مینول نام کے لڑکے کو دیکھیں گے جسے اپنے ماتا پتہ کی طلاق کی وجہ سے اپنے رستداروں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے مینول تین مہینے کے لیے اسپین کے دوسرے سہر میں اپنے چاچا ہوان کے گھر رہنے کے لیے آیا تھا مگر اسے اسٹیشن پر کافی ٹائم انتظار کرنا پڑتا ہے مینول پہلی بار اپنے رستداروں سے مل رہا تھا اور اپنے ماتا پتہ سے دور آ کر وہ نراج تھا پر اس کا اپنے گھر سے دور رہنا ضروری تھا کیونکہ اس کے ماتا پتہ ایک دوسرے کو طلاق دینے والے تھے مینول جب ہوان کے گھر پہنچا تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے تین چاچا ہے جو کہ یہ تینوں بڑے ہی لڑکی باز آدمی ہیں یہ لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں مگر اسے تین مہینوں کے لیے الگ الگ گھروں میں رہنا ہوگا پہلے مینول ہوان کے گھر میں رہنے والا تھا وہ اسے اگلے ہی دن اپنے دکان میں لے گیا جہاں صرف لڑکیاں ہی کام کرتی ہیں اور وہ اپنے چاچا کو عورتوں کے ساتھ فلٹ کرتے ہوئے دیکھتا ہے مینول اسے کام سیکھ رہا تھا پر تب ہی بہاں اس کی بیٹی سانتہ آ جاتی ہے جسے دیکھتے ہی مینول اسے پسند کرنے لگتا ہے مینول ہوان اور شانتہ کے ساتھ بقت بتا کر بہت خوشتا اور ایک دن ہوان ان دونوں کو سہر سے دور کھومانے لے کر جاتا ہے جہاں شانتی کے محول میں ہوان ان دونوں کو پینٹنگ سکھانے لگا ہوان مینول کو قدرت کی خوبصورتی کے بارے میں بتاتا ہے اور اس کو خوبصورتی کو تصویر میں اتارنے کی کوشش کرنے لگا کچھ دیر بعد وہاں ایک آدمی آیا جسے دیکھ کر مینول اور شانتہ ڈرنے لگتے ہیں وہ عجیب سا آدمی اپنے آپ کو بھگ بان کہتا ہے اور ہوان کے کہنے پر مینول اسے کھانے کے لیے اسے ایک سیپ دیتا ہے پھر بھی اس کی عجیب سی باتیں ختم نہیں ہوتی اور وہ پھر سے کہنے لگا کہ میں گائے ہو کر دکھا سکتا ہوں ایسے ہی عجیب گریب حرکتیں کر کے چلا گیا اور پھر ہمیں اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے سانتہ اپنی ماں سے ڈانچ سیکھ رہی تھی اور بہی مینول کو ہوان کو کلا کے بارے میں سمجھا رہا تھا ہوان کی بجے سے مینول نے کلاکاری کے بارے میں اور کلا کی خوبصورتی کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیا تھا پر اس بیچ اس کا دھیان شانتہ کے پچھ پاڑے پر زیادہ تھا مینول دیرے دیرے شانتہ کو اور زیادہ پسند کرنے لگتا ہے اور وہ یہ بات شانتہ بھی سمجھنے لگی تھی کیونکہ وہ بھی مینول کو پسند کرنے لگی تھی اس لیے وہ دونوں ہر سمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے اسی بھی شانتہ کو لگتا ہے کہ مینول خوش نہیں ہے اسے بہتر محسوس کرانے کے لیے وہ اپنی چاٹنے کے لیے ڈانگیں کھول دیتی ہے اور کہتی ہے میں تم سے کبھی بھی الگ نہیں رہ سکتی ہوں وہ اس دن مینول کو ایک راز کی بات بتاتی ہے جسے وہ جان کر حیران ہو گیا سانتے نے بتایا کہ ان کے چاچا کیون اصل میں گے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا ہوان کی گھر رہنے کے بعد اور ایک جائلو بجایا کرتا ہے جائلو بجاتے دیکھ مینول کو میوزک کا زادو سوار ہو جاتا ہے کیابن نے بتایا کہ جینئس بننے کے لیے کچھ سالوں تک محنت کرنی پڑتی ہے اگر ایک دن بھی محنت میں کوئی کمی رہ جائے گی تو میوزک ہمارا ساتھ چھوڑ دیتی ہے کیابن کا افیر اس کے اسسسٹنٹ جیلو کے ساتھ چل رہا تھا اور یہ بات مینول جانتا تھا کیابن کی پتنی لیلی اس بات سے ناراض تھی کہ اس کا پتی کام پر دھیان نہیں دیتا پر کیابن کا کہنا تھا کہ یہ کام اسے خوشی نہیں دیتا اسے صرف جائلو سے خوشی ملتی ہے ایک دن اس کا اسسسٹنٹ جائلو نے بتایا کہ میری شادی ہونے والی ہے اس لئے کیابن کو چھوڑنا ہوگا ان دونوں کے بیچ ہو رہی ساری باتیں مینول اور سانتا سن رہے تھے جائلو کے جانے کے بعد کیابن کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اپنی جان دینے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کر پایا اس سب مینول لیلی کے کمرے میں آیا تو وہ اس سے پہنچنے لگی کہ وہ اسے خوبصورت لگتی ہے پھر لیلی ایک ایک کر کے سارے کپڑے اس کے سامنے اتار دیتی ہے اب مینول نے کیابن اور جیلو کے بارے میں اسے سب بتا دیتا ہے اس افیر کے بارے میں جان کر لیلی مینول سے اس افیر کو راج رکھنے کا بادہ کرنے کے لیے کہتی ہے اور کیابن سے ناراض ہونے کی بجائے لیلی اسے سنبھالنے لگی جس کے بعد اسے بہتر محسوس کرانے کی کوشش بھی کرتی ہے مینول ایک نئی دنیا دیکھ رہا تھا اور اس دنیا میں اسے شانتہ کے ساتھ خوشی مل رہی تھی اس دن اچانک انہیں دو انجان لوگوں کو چھت پر آتے دیکھا تب شانتہ نے بتایا کہ وہ لیمو کی بیٹی ڈالی ہے اور اس کا بائی فرنڈ ہے جو گانجہ لے کر بھاگا ہے شانتہ کو تب کچھ نظر آیا اور وہ کہنے لگی میرے گھر میں کچھ گلت ہو رہا ہے گھر کی اور جانے پر انہیں پتا چلا کیبن کی موت ہو گئی ہے ہر کوئی پریشان تھا مگر ان سب سے زیادہ پریشان لے لی تھی اس نے بتایا کہ اچانک سے جمین پر گر پڑے اور اس کی موت ہو گئی وانہ اور اس کے بڑے بائی لیمو نے کیبن کو جمین پر بھی ہوچ دیکھا انہیں سمجھا گیا کہ دل کا دورہ پڑا ہے صحیح سمجھ پر لیمو لیمو کے گھر میں رہنے لگا لیمو کی بہن مارگیٹا مینول کو پڑھانے لگی پر مینول اسے اور لیمو کی پتنی لولا کو پریشان کرتا رہا ایک دن مینول کے پتا انٹونیو کا فون آتا ہے اور مینول کو پتا چلتا ہے کہ وہ اب اٹلی میں رہتے ہیں مینول اپنے پتا کو بتاتا ہے کہ مارگریٹا ہر بقت ان پر نظر رکھتی ہے اس لیے وہ پریشان ہونے لگا ہے اور گھر آنا چاہتا ہے مینول نے شانتہ کو بتایا کہ جلد ہی اس کے پتا اس کو لینے آنے والے ہیں یہ سن کر شانتہ نراش ہو جاتی ہے مینول اور شانتہ ایک دوسرے سسادی کرنا چاہتے ہیں پر وہ جانتے ہیں کہ دونوں کزنس ہیں ایک دوسرے سسادی نہیں کر سکتے لیمو کے گھر میں ایک کمرہ تھا جہاں جانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی مگر مینول اس کمرے میں چلا گیا اور اسے پتا چلتا یہ کمرہ اصل میں لیمو کا کلینک ہے لیمو اس کلینک میں دیکھ کر خوش ہوا اور اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح وہ می مینول کو اپنے کارم کے بارے میں بتانے لگا لیمو ایک آنکھوں کا ڈاکٹر تھا جو مینول کو آنکھوں میں چھپی خوبشورتی کو دکھانے لگا کچھ سمیہ بعد مارگریٹا ان پر نظر رکھنے لگی اور ان بچوں پر چلانے لگ کیونکہ اس نے ان دونوں کو اس کمرے میں آنے سے روکا تھا اور لیمو سے کہنے لگی کہ ان کے پتا یعنی مینول کے دادا انٹونیو سے بات کرنے کی ضد کر رہے ہیں کیونکہ وہ مینول کو ہی انٹونیو سمجھتے ہیں مارگریٹا کا کہنا تھا کہ میں انہیں اور نہیں سمال سکتی کیونکہ وہ دن پر پرنے کی باتیں کرتے رہتے ہیں لیمو جانتا تھا کہ ان کے پتا مینول سے بات کر کے اچھا محسوس کریں گے اس لیے اس نے مینول کو اپنے پتا کے پاس بھیج دیتا ہے مینول کے دادا کہنے لگے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے اور اس لیے دنیا ختم ہونے سے پہلے دنیا دیکھ لینی چاہیے شانتہ کے علاوہ کسی کو بھی مینول کے دادا کی باتیں سمجھ نہیں آتی اور پھر وہ یہ کہنے لگے گھر میں کئی سارے راز ہیں اور وہ سارے راز پریبار کو شرمندہ کرتے ہیں اور وہ اپنے خود کا راز بتانے والے تھے پر انہیں بتاتے ہوئے وہ اپنی بات بتانا بھول جاتے ہیں جب انہیں اپنی بات یاد آتی ہے تو انہوں نے بتایا کہ میں ورلڈ وار کا حصہ رہ چکا ہوں اس دورہ نے ایک آدمی کو بہت ہی برے طرح مارا تھا اور اسے مار کر اسی گھر کے بیتر گار دیا تھا وہ یہ راز بتانے کے بعد یہ کہنے لگی کہ انہیں ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں وہ سکون کی ساسے لے پائیں یہی کہہ کر وہ سو گئے کچھ دیر بعد مینول ڈالی کے ساتھ سمجھ بتانے لگا اور وہ سوچنے لگا کہ ڈالی خوبصورت دیکھنے کے لیے اپنے چہرے کو پینٹ کیوں کر رہی ہے جب مینول اس کے بائی فرنڈ اور گانجا کے بارے میں پوچھا تو وہ ناراض ہو گئے وہ اپنے بائی فرنڈ اور گازا کی بات راز رکھنے کے لیے سمجھا کر وہاں سے چلی جاتی ہے مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا پریور پہلے سے جانتا ہے کہ اس کا بائی فرنڈ چھوٹیا ہے اس پیچ مینول مارگریٹا کو عجیب سی باتیں کرتے ہوئے دیکھنے لگا اور مارگریٹا سے پوچھتے ہوئے وہ سب کو بتانے لگی کہ وہ بگوان سے باتیں کرتی ہے لیمو اس کی باتیں سنتا ہے تو وہ ناراض ہونے رکھ اور اس کے پاگلپن کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے مگر مینول اس کی باتیں سن کر مزے لے رہا تھا اس دن لیمو نے ڈالی سے کہا تم کو اپنے بائی فرنڈ سے دور رہنا ہوگا پر جب اس نے لیمو سے بحث کرنا شروع کیا تو لیمو اپنا آپاک ہو بیٹھا لیمو کو اس طرح دیکھ کر مینول بری طرح ڈر گیا پر ڈالی نے سمجھائے کہ اس کے پتہ کبھی کبھی چوتیوں والی حرکتیں کرتے بیٹھتے ہیں مینول اس عجیب سے پریوار کے پاگلپن کا حصہ بننے لگا تھا مگر یہ پاگلپن ان لوگوں کے لیے عام بات تھی وہ سب ایسے بڑھتاؤ کرنے لگ جیسے بہا کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور اچانک لیمو کے پتہ انہیں اکھیلے پن کے بارے میں کبھیتہ سنانے لگے وہ کبھیتہ انہوں نے مینول کے پتہ انٹونیو کے لیے لکھی تھی اور اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں لیمو کو اپنے سامنے دیکھ کر انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں اس کے آنے کا انتظار کر رہے تھے آلزائیما روک کی وجہ سے وہ سب کچھ بھولنے لگے اور وہ اپنے گھر کا راستہ بھٹک گئے اس لیے اس پارک میں آ کر پیٹ گئے سانتہ نے کہا وہ جانتی تھی کہ اس کے دادا پیڑ پکچھوں سے پیار کرتے ہیں اس لیے وہ سمجھ گئے کہ وہ اسی جگہ پر انہیں مل جائیں گے اس وقت مینول کے دادا نے کہا وہ سمندر دیکھنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ سکون کی ساتھ پہی لے پائیں گے اور موت کی باتیں پھر سے کرنے لگے مگر لیمو نے کہا اب جب تک میں جندہ ہوں میں اپنے پتہ کو مرنے نہیں دوں گا لیمو نے بادا کیا تھا وہ انہیں سمندر کے پاس لے جائے گا اور یہ سن کر وہ بہت خوش ہوئے گھر جاتے ہوئے لیمو کے پتہ ایک اور کہانی سنانے لگے اور یہ کہانی سنتے سنتے یہ سب لوگ گھر پہنچ گئے اور اس دوپیر ان کی سمندر دیکھنی کی خواہش پوری ہوئی اور مینول اپنے پورے پریبار کے ساتھ بیچ پر گیا پہلی بار پریبار بالے بہت خوش تھے اور ان سب کو دیکھ کر شانتا کہ دادا کو سکون مل گیا سالوں کی سکون کی ساتھ سے لینے کی خواہش پوری ہوئی اسی بیچ پر مینول کے دادا کی موت ہو گئی اس سے پورے پریبار کی طرح مینول بھی دادا کی موت کی بجے سے دکھی تھا پر اس بقت انتیم سنسکار پر مینول کے ماتا پتہ بھی آ گئے تھے اور تب مینول کو احساس ہوا اس کے ماتا پتہ کے آنے کے بعد اس کا اور سنتا کرشتہ ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والا ہے وہ آخری دن تھا جب ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کیونکہ انتیم سنسکار کے بعد مینول اپنے ماتا پتہ کے ساتھ اپنے گھر لوڑ گیا اور یہیں پر مو بھی انڈ ہو جاتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو پلیز اس سے لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے میں ملتا ہوں آپ سے اگلے ویڈیو میں